ویلکم بیک عزیزانِ گرامی ہم اخلاق پر بات کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جس سے لوگ محبت کریں جو دوسروں سے محبت نہیں رکھتا اور کوئی اس سے محبت نہیں کرتا تو اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں ہے اسی طرح آپ نے فرمایا کہ صاحبِ ایمان وہ ہے جو اپنے مہمان کی عزت کرتا ہے ایمان اس میں ہے جو اپنے مہمان کی عزت کرتا ہمارے بہترین اخلاق میں سے ایک خلق ہے مومن وہ ہے جسے لوگ امین سمجھیں اپنی چیزیں اس کے پاس چھوڑ جائیں مسلم وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ مسلمان محفوظ رہیں مہاجر وہ ہیں جو بدی سے ہجرت کریں چھوڑ دیں گناہوں کو چھوڑ دیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے کوئی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا پڑوسی اس کے غصے اور عیزہ سے محفوظ نہ ہو یہ ایمان کی قسمیں ہیں اور در حقیقت یہ اخلاق ہیں عزیزانِ گرامی دراصل خوش خلقی اللہ تعالیٰ کا خلقِ عظیم ہے ہم انہی اخلاق کو اچھا کہتے ہیں جو دراصل صفاتِ ربانی کا عکس ہیں اور انہی کو برا کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے منافی ہیں دنیا کا کوئی مذہب بھی ایسا نہیں ہے جو اخلاق کو اللہ کے حکم کے سوا کسی اور بات سے منصوب کرتا ہو ایمان سے بڑھ کر اسلام میں کوئی چیز نہیں ہے لیکن اس کی تخلیق اس کی تکمیل بھی اخلاق سے ہی ہوتی ہے اسلام نے اخلاق کا یہ کمال قرار دیا ہے کہ وہ اخلاق کو اللہ کا حکم سمجھ کر ادا کیا جائے یعنی ایک مصافر کی امداد کرنا ایک بیمار کی تیمارداری کرنا یہ سمجھ کر کیا جائے کہ یہ اللہ کا حکم ہے یہ ایمان کی بھی تکمیل ہے اخلاق کی بھی تکمیل ہے انسانی فرض سمجھ کر بھی ادا کیا جانا چاہیے انسان کے اندر کی ضمیر کی آواز سمجھ کر بھی اچھا اخلاق ہونا چاہیے لیکن یہ اللہ کا حکم سمجھ کر جب آپ کریں گے تو پھر آپ کے اندر ایک بے غرضی آئے گی آپ بے لوس ہو کر کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے اس کا ریوورٹ چاہیں گے اور اللہ تعالیٰ ہی بہترین عجر اور انام عطا کرتا ہے اسلام میں اخلاق بھی دوسری مذہبی چیزوں کی طرح عبادت ہے اس لیے کسی کے ساتھ کسی معاملے میں بھی خوش خلقی کی جائے اچھا اخلاق برتا جائے تو اس کی غرض و غائط دنیاوی نہیں ہونی چاہیے بلکہ اللہ کی رضا ہونی چاہیے اگر ایسا نہیں ہے تو اچھے اخلاق میں بھی اچھے کام میں بھی کوئی نیکی نہیں مانی جائے گی ہمارے کام میں جس قدر بھی اخلاص شامل ہوتا ہے اسی طرح اتنا ہی وہ کام قابل قدر ہوتا ہے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر ہر عمل کا تعلق نیت سے ہے تو اچھے اخلاق کا تعلق بھی اچھی نیت کے ساتھ ہوگا آیا آپ اچھے اخلاق کے تحت کوئی اچھا کام سر انجام دے رہے ہیں کچھ بھی اچھا کر رہے ہیں تو آپ کی غرض کیا ہے آپ کیا چاہتے ہیں ایک شخص مثال دی گئی ہے کہ ایک شخص رات کو اندھیرے میں کسی کو اپنے گھر بلاتا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ یہ اندھیرے میں رات میں آئے گا گر گرا کے مر جائے گا یا اسے ڈاکو لوٹ لیں گے اب وہ شخص نہ تو اسے تکلیف پہنچتی ہے نہ کسی ڈاکو کے ہاتھوں لوٹتا ہے بلکہ اسے راستے میں اشرفیوں کی تھیلی بھی پڑی بھی مل جاتی ہے اور وہ صحیح سلامت آپ کے گھر تک پہنچ جاتا ہے اس کے مہمان کو کچھ بھی نہیں ہوا لیکن کیا اس شخص کو اس کو بلانے پر عجر ملے گا کہ اسے اشرفی پڑی مل گئی اسے مال بھی مل گیا اسے کوئی تکلیف بھی نہ ہوئی یا اسے گناہ ہوگا کہ اس کی نیت کسی کو گھر بلانے پر تکلیف دینے کی تھی اسی طرح دوسرا ایک شخص نے ایک نیت اسے کسی کو اپنے گھر دعوت دیتا ہے کہ وہ آئے کھانا کھائے بیٹھے گھڑی بھرکو اور پھر چلا جائے لیکن راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کسی گھڑے میں گر جاتا ہے مر جاتا ہے تو کیا اسے قتل کا گناہ ہوگا کہ اس نے اپنے گھر بلا کے اسے مار ڈالا عزیزانِ گرامی ایسا نہیں ہوگا جو آپ کی نیت ہوگی اس پر آپ کو عجر ملے گا بھلے وہ آپ اچھے اخلاق کا مظاہرہ ہی کیوں نہ کر رہے ہوں آپ کی نیت اچھی نہیں ہے تو آپ کے اس اچھے اخلاق کو پریٹینڈ کرنے کا بھی کوئی عجر نہیں ملے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمل جیسا بھی ہو چھوٹا ہو یا بڑا ہو حقوق اللہ سے مطالق ہو یا حقوق العباد سے مطالق ہو اس کا عجر آپ کو نیت کے مطابق ہوگا نتیجے میں بھلے بھلا ہو یا نہ ہو